ملکی اور بین الاقوامی قبر پر مشتمل مقتصر بلٹن کسیشتہ روز نومت تخر وزیر آزم شہباز شریف نے اسلام جمہوریہ پاکستان کے چوبیس میں وزیر آزم کی عہدے کا حلف اٹھا لیا سوادہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ایرانی صدر ملیشیا کے وزیر آزم نے وزیر آزم شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا منصب سمحالنے پر مبارک بات دی آئیم ایف کا خوراک دوائیوں پر ٹرولیوم اسنوعات اور اسٹیشنی سرمیت متعدد اشیاء پر اٹھارہ فیصد جی ایس جی نافذ کرنے کا مطالبہ ایک سخت اقدام کو نافذ کرنے سے آئندہ مہینے اور سالوں میں موجودہ مہنگائی سے متاثر عوام کو شدید نقصان پہنچے گا سعودی عرب میں ٹیکنالوجی کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کی نمائش سات مارچ تک جاری رہے گی کانفرنس میں مسلوی زعانت کے موضوع پر ایک سو پچاس سے زائد مقررین خطاب کریں گے یونٹ میں ایک لاکھ بہتر ہزار افراد کے شرکت کرنے کا امکان ہے غیر ملکی خبریں سائدارے سے گفتگو میں ہماس کے سینئر رہنما نے کہا کہ اگر اسٹائل ہماری شرائط تسلیم کر لے تو آئندہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں آرزی جنگ بند ہو سکتی ہے مطالبات میں سب سے اہم بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں وابسی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے پی ایس ایل نائن کے بیسویں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور ظلمی کو 29 رنس سے شکست دے دی کامیابی کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ پوائنٹس ٹیبل پر سات پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئی مزید معلومات اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمسہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بلیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی